دوستو ویڈیو دیکھ کر اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک کون سکیں شروع ہوگا جبکہ آل راؤنڈر کی ورڈ کپ میں شرکت ایک سوالیہ نشان بن گئی پی ایس ایل فور کے ابتدائی مراحل میں ہی کراچی کنگز کے بیسٹ مین کولنگ انگز کو بولنگ کرتے ہوئے ایک زوردہ سٹروک پر گین محمد حفیظ کے ہاتھ پر لگی انگوٹہ فریکچر ہونے کے بعد آل راؤنڈر یونٹ کے باقی میچز میں شرکت سے محروم رہ گئے اور لاہور کلندر کو متبادل کپتان پر انحصار کرنا پڑا حفیظ کی پہلی سرجری ڈاکٹر مائک ہونٹن نے فروری کے آخری ہفتے میں کی تھی اس کا دوسرا مرحلہ بدھ کو مکمل ہوا چند روز میں مزید چیک اپ کے بعد وہ وطن واپس آ جائیں گے ذرائع کے مطابق محمد حفیظ پتنا روز بعد بحالی پرگرام شروع کریں گے دوسری جانب ہیڈ کوچ میکی آرثر پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ میگا ایونٹس میں شرکت کے امیدواروں کے فٹنٹ ٹیسٹ چودہ اپریل کو ہوں گے کسی بھی کریکٹر کا بحالی کا پرگرام شروع ہوتے ہی میدان میں اترنا ممکن نہیں ہوتا خدشہ یہی ہے کہ محمد حفیظ فٹنٹ ٹیسٹ نہیں دے پائیں گے قومی کھلاڑی قومی ٹیم ورڈ کپ مہین پر تیس اپریل کو روانہ ہوگی میگا ایونٹس سے قبل گرین شرکت کو انگلینڈ کے خلاف سیریز میں شرکت کرتے ہوئے اپنی تیاریوں کی جانج کرنا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں